اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اتمنان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان بڑھ جائیں اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اللہ تعالی دانا حکمت والا ہے یعنی اس استعراب کے بعد ہم نے کل کے درس میں دیکھا تھا نا کہ سلح ہدیبیہ میں جو شرائط کفار کے ساتھ تیہ ہوئے تھے وہ بہت سے مسلمانوں کو ناپسند تھے تو دل میں استعراب تھا اسی کے تعلق سے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اس استعراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط سلح کی وجہ سے لاحق ہوا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی جس سے ان کے دلوں کو اتمنان سکون حاصل ہوا ایمان مزید بڑھ گیا یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے ہوتا ہے نا کبھی کبار ہم ایمان ہمارا جوش مارتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پابند ہو جائیں گے دین کے کبھی کبار ایمان کا لیول تھوڑا لو ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو ایمان اپنا بڑھاتے رہی ہے ایمان بڑھے گا کیسے؟ درس و تدریس سے علماء کی باتیں سنو درس و تدریس سنو آئی پلس ٹی وی سے جڑے رہے ہم انسان اگر دین سے جڑا ہوتا ہے دینداری سے جڑا ہوتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دین سے دور ہوتا ہے تو ایمان میں کمی ہوتی ہے تو ہماری یہ شورٹ شورٹ ویڈیوز جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ ضرور بھی ضرور ہمارے علم میں ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہم ہمیشہ دوسرے موضوع میں سنت کے بارے میں دیکھتے لیکن آج میں نے جو دوسرا موضوع رکھا ہے وہ ہے وظیفہ کیونکہ میں ایک ایسا اہم وظیفہ آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر ہم صبح کے وقت پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے اگر ہماری وفات ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گے اور اگر شام میں ہم پڑھ لے صبح ہوتے ہوتے اگر وفات پا جائیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے سوچئے کتنا بڑا وظیفہ ہے اللہ اکبر بھائیوں اور بہنوں دوستوں ماں و بہنوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس وظیفے کو ضرور یاد کریں وہ کیا وظیفہ ہے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار یعنی اس دعا کو اللہم آنت ربی لا الہ الا آنت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُوكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَعْتُ عَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا سَنَعْتُ عَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِ فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا آنت آپ نے کہا کہ جو شخص اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے اس کی وفات ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور صبح ہوتے ہوتے اگر اس کی وفات ہو گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے اس چھوٹی سی دعا کا یاد کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے ہم لوگ دعا کیا ہے معنی کیا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد و وعدے پر قائم ہوں ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں میری مغفرت کر دے تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے اس دعا پر کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے ناظرین اتنا سنہیرہ موقع مت جانے دیجئے مت جانے دیجئے ہم اسکرین پر آپ کو یہ دعا دکھا رہے ہیں آپ ضرور اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یاد کیجئے اور ڈیلی صبح و شام اس کو پڑھئے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا ناظرین مجھے یقین ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہے آپ ضرور لائک کریں کمنٹ کریں کہ اس دعا کو کیا آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے ضرور کمنٹ کریں اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جنت کے مستحق بن سکے اس دعا کو یاد کر سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی